سو ناؤ ون نائنٹی سیون کممنکیشن لیمٹیڈ پی ٹی ایم لیمٹیڈ اب دیکھے تین سو انسٹ روپے چالیس پیسے کا پرائس آ چکا ہے اور آج لگا ہے اور کلوزنگ ہوئی ہے لور سرکٹ کے ساتھ ابھی یہاں پر ایک بگ نیوز آ چکی ہے جو کہ یہاں پر پی ٹی ایم کی اوپر بڑا اثر ڈالنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ آر بی آئی کا آج ایک اور نیوز آئی اور کل یعنی کی کل دو دن رہے گئے ہیں پندرہ مارچ میں کیا ان کو ایکسٹینسن ملنے والا ہے تو ابھی دیکھے ڈیڈ لائن آ چکی ہے پی ٹی ایم پیمنٹ بینک لیے اب دیکھیں پی ٹی ایم پیمنٹ بینک کی کچھ سرویسز تھی جن کو یہاں پر چھوٹ دی گئی تھی اور ٹائم انکریز کر دے وہ ٹائم اب پورا ہونے والا ہے پندرہ مارچ کو یہاں پر جو ہے ڈیٹ پوری ہو جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا آر بی آئی ان کو ایکسٹینسن دیتا ہے یا نہیں میرے خیال سے اب شاید نہ ملے یا مل جائے تو کیا ایکسٹینسن پر ہی پی ٹی ایم کے سٹوک اوپر بڑھتا رہے گا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن آج جو نیوز آئی ہے وہ کافی بڑی بات ہے چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی ایم کو کمپلیٹلی آوائٹ کرنا چاہیے جہاں تک ہے اس خبر کے چلتے پی ٹی ایم کے سٹوک کو کمپلیٹلی آوائٹ کرنا چاہیے تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم تھوڑا سا ریکاور ہوئے تھے بٹ ہے آپ دیکھو گے کہ باپس ہم جو ہے وہ آل ٹائم لو کے پاس پہنچ رہے ہیں تری ہنڈر سسٹی نینٹ پورن نینٹی کا پرائیس آ چکا ہے یعنی تین سو ستر کے اراؤنڈ ہیں ہم تین سو تیرہ تین سو دس روپے کا بھاؤ جو ہے وہ آل ٹائم لو کا تھا اب وہ یہاں پر جو ہے کتنا دوریاں رہ گئی ہیں اور جو نیوز ہے وہ کافی بڑی ہے اگر اس کے اندر واقعی میں سٹوگ نیس ہوتی سٹوک کے اندر تو یہ باپس ہمیں جو ہے وہ آل ٹائم لو کی طرف دیکھنے کو نہیں ملتا یہ بات آپ کو کمپلیٹلی سمجھ لینا چاہیے اب یہاں پر ریلائنس کی ایک خبر آئی اور ریلائنس کی خبر سے پیٹی ایم کے اندر آپ کو جو ہے ایک گراؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے تو جیو سرویسز جو ہے وہ یہاں پر فائنسل سرویسز کا جو سٹوک ہے وہ ہائیر سائٹ کلوزنگ دیتا ہوں اب دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے کہ ان کا وزنس اب کسی اور کے ہاتھ میں جانے والا ہے سیدھا ساتھا سیمپل سی بات ہے جیو کے اپنے پلیٹ فارم ہے اور اس وقت ہے آپ پر جو ہے پی ٹی ایم پیمنٹ بینک کے جو مرچنٹ بینکرز کے لیے جو ایک لسٹ آئی ہے اس میں کئی ساری بینکز جو ہے وہ کافی اس ریس میں آگے دوڑ رہے ہیں سیمپل سی بات ہے کہیں نہ کہیں یہ پی ٹی ایم کے ہاتھ سے پیمنٹ بینک کا جو بجنس ہے وہ شاید نائنٹی پرسنٹ سے ایب اپ کا چانس ہو چکا ہے ان کے ہاتھ سے چلا جائے اب دیکھیں اثر تو پڑے گا ہی بتائے یا رہا تھا کہ تیس کروڑ یوزرز ہیں پی ٹی ایم والٹ کے اس میں سے کچھ ہی یوزرز ہیں ہاں پر جو ہے یوز کر رہے تھے پی ٹی ایم والٹ کو یعنی کہ تیس کروڑ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس سے بیس پرسنٹ ہی لوگ تھے جو کی یوز کر رہے تھے باقی سب کا ایسی ہی ڈلا ہوا تھا پی ٹی ایم پیمنٹ بینک کے آپ کہہ سکتے ہیں یا والٹ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ یوز نہیں ہو رہا تھا تو یہ بھی اپنے آپ میں تھوڑا سا یہاں پر جو ہے خراب بات اب اگر آپ دیکھو گئے کچھ اس طریقے سے تو جیو اب اپنے قدم جو ہے وہ آگے رکھ رہا ہے کیا ہوا پہلے کچھ ہوا وہ سب گیا سائیڈ میں گھری اس چیز کو جیو آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ساؤنڈ باکس ہیں ان کو ہم لانچ کرنے والے ساؤنڈ باکس سے اچھی کمائی ہوتی ہے ساؤنڈ باکس میں یہ اترنے والے یعنی کمپٹیشن اور ٹاف ہونے والا ہے آپ کا یہاں پہ جو پلیئر ہے وہ سٹرونگ ہے تو سیدھی سی بات ہے سٹاک پہلے سے ہی مرجایا ہوا ہے اور سٹاک پر پریسر بنے گا تو اسی لیے کمپلیٹلی آوائٹ کرو یہ زیادہ بہتر ہے اور دیکھیں مارکٹ جو ہے نا وہ دیرے دیرے پی ٹی ایم کو پوری طریقے سے اس طریقے سے ڈسکاؤنٹ کرے گا جو اس کی ریل ویلی ہوگی وہاں تک پہنچا دے گا پی ٹی ایم کو یہ آپ دھیان رکھیں اب وہ بیٹ آپ کی کدھر بھی ہو چاہے آپ کا بیٹ جو ہے وہ پی ٹی ایم کا بائی کا رہا ہو یا آپ سیل کا رہا ہو سمپل سی بات ہے وہ جو بھی ہو وہ آپ کے ہاتھ میں کیا لگے گا یہ آگے پتہ چلے گا پی ٹی ایم کے اندر آگر آپ دیکھیں اس سٹاک کے اندر کوئی بھی پریڈکسن جو ہے وہ تیار نہیں ہے کمپلیٹلی تیار نہیں ہے نیئر ٹائم میں تو نہیں ہے لمبے نظریے میں کیا ہوگا تب تک پریس جو ہے وہ کہاں پر ہوگا یہ دکت کی بات ہے مان لیجئے کہ آپ کے کسی بھی ٹرانجیکسن پر کچھ چارجز یہاں پر جو ہے لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے دس ہیار کے ٹرانجیکسن پر تین روپے یا پانچ روپے تک کا پریس لگا جاتا ہے تو اس سے تو ان کا سیدھا سیدھا کمائی ہوگا یہ آگے چل کر ہوگا یو پی آئی کے اندر آپ مانے یا نہ مانے یہ آگے چل کر ہوگا ابھی تو جو ہے سرکار جھیل رہی ہے آگے چل کر کیا ہوگا دیکھتے ہیں بڑ اگر یہ ہوا تو ان کمپنیوں کے لیے بڑا بینیفیشری رہے گا سمپل سی بات ہے ان کے ہر ٹرانجیکسن پر چارج ہوگا بھائی ملینس آف ٹرانجیکسن ہو جاتے ہیں ڈیلی ویسس پر تین سے پانچ روپے کٹیں گے کچھ پتا بھی نہیں چلے سیدھی سی بات ہے ہو گیا بھائی آپ اگر آپ دیکھیں گے جب تک یہ لاغ ہوگا تک تک اس کا پرائس کہا ہوگا کیا یہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتا ہوں کوئی کرتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہے سیدھی سی بات ہے کوئی اس کا پریڈکسن نہیں کر سکتا آپ دیکھیں گے مارکٹ کے اندر یو ایس کا مارکٹ کے اندر کئی سارے سٹوک آئے ان کی ویلیوشن جو ہے نا وہ کافی سٹارٹ اپس کی جو ویلیوشن وہ بہت ہائی تھی وہ بھی اپنے آپ میں یونک تھے نائنٹی پرسنٹ کریس کر گئے یونک کیا ہوا پھر تو یہ سارے چیزیں نا چلتی رہتے ہیں مارکٹ کے اندر سو دیٹ اب دیکھیں مارکٹ کے وہ تیس ہزار پانسو پینٹس کروڑ کے اراؤنٹ پہنچ گیا مجھے لگا کہ باٹم بن گیا وہ باٹم کے بعد یہاں پہ جو ہے اچھا خاصا گین دیا لیکن اس کے بابجود یہ گرتیو نظر ہے یعنی کہ سٹوک نیس کہیں بھی نہیں ہے سٹوک کے اندر اور آپ دیکھیں تھام لیجئے اس بات کو بک ویلیو سے جب نیچے ملے گا نا تب ہی دیکھے گا اس سے پہلے مت دیکھے گا آوائیڈ کر دیجئے زیادہ بہتر ہے نئے خریدداروں کو میں یہ کہہ رہا ہوں پرانے اپنا جو بھی چاہیں ویسا آپ نہ کریں بٹ نئے جو ہیں وہ نئے کلیرلی یہاں پر یہ ہے بات کہ بھئیہ آپ کا بک ویلیو کی نیچے ملے گا تب دیکھیں کیونکہ یہ ابھی پریسر بہت ہے کہیں آر وی آئی کا پریسر ہے کہیں آپ دیکھیں آپ کا جو کوم ٹیٹر ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے وہ ایک الگی چیز ہے تو وہ ساری بات ہیں حالانکہ پرائس ٹو بک ویلیو جو ہے وہ 1.83 ٹائم رہ گیا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں لاؤس میکنگ بیجنس ہے آپ کیا ہی ویلیو دے رہے تھے سیکنڈ لاس یہاں پر میوچل فنڈ کا ڈیٹا دیکھیں اس بار میوچل فنڈ نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی آپ کے اس ڈیٹا سے ہاتھ نہیں لگا سب کچھ یہاں پر جو ہے نورمل ہے نہ تو سیل کیا کسی نے نہ بائی کیا جبکہ اتنا ٹوٹ گیا اسٹاک تو اٹلیسٹ بائی کرنے کا تو ہونا چاہیے لیکن ہاں اس کی جگہ نہیں ہے لاؤس میں ہے جانتاً میوچل فنڈ بٹ پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بائی نہیں کیا ہے ان لاؤس کے بابجود نہ ہی سیل کیا تو یعنی کی ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریڈجی اپنا رہے ہیں لاسٹ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اوائٹ کیوں کرنا ہے دیکھیں کتنا بھی اچھا لگے کتنا بھی آپ کو جو ہے بہتر لگے کتنا بھی کچھ ہو جائے بٹ سمپل سی بات ہے اس کے اندر ایک ہی بجنس ہے وہ ہے آئی ٹی کا آئی ٹی یعنی کی کلاوڈ کا وہی ایک اس کی اصلی ویلیو نکھار سکتا ہے ادر وائز آپ دیکھیں یو پی آئی بہت ٹاف ہو چکا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یو پی آئی میں کچھ ہے باقی لون بغیرہ جو ہے لینڈنگ کا بجنس ہے اس میں بھی یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے آر بی آئی سختی کر رہا ہے تو نیئر ٹم میں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتا تو ساری سینیریو جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے اس میں آپ یہاں پر کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں تو آبوائیڈ زیادہ بہتر رہے گا فیلال آپ دیکھیں گا کی آل ٹائم جو لو ہے کیا وہ ٹوٹ رہا ہے اگر نہیں ٹوٹ رہا ہے تو تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں سے یہ سٹوک باپس گھوم جائے لیکن اگر ٹوٹا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی پی ٹیم کی سٹوک میں تو یہ ہے تو ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنا ہے بک ویلیو کے نیچے جب ملے گا تب دیکھئے گا آپ کا رسک رووٹ ٹھیک ہو جائے گا اس وقت آپ دیکھئے گا ابھی نہیں سو امید ہے کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آگا ایک بار بیچنے یا نیویس سے پہلے آپ اپنے بروکر یا ایڈوائزر جروع سلال لے لیجی گا ایڈوائز آپ کے سامنے یہ پوائنٹس آپ خود بھی اپنے ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو آپ کہیں کہہ رہا ہے اس کے اوپر کمنسل سنو کہیے اور اب دیکھ میں جائے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دنباہ دوستو